میں ایک بات یہ سوچ رہا تھا اور میری نظروں سے بھی گزرائے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظروں سے بھی یہ بات گزری ہوگی اسلامی مہینے آتے ہیں جیسے کہ رمضان ہو گیا ربی والد رسمی میسیجز چلنے لگ جاتے ہیں تو اب مومن ابھی جو ایک میسیج چلائے نیو ایر کے حوالے سے کہ یہاں تک میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مبارک بات دینا بھی گناہ ہے اس کے ساتھ وجہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا سال ہے ہمارا سال مہرم ہے میں چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر ضرور روشنی دالیں لامہ صاحب اندھی تکلید جو ہوتی ہے نا گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے بینہ کسی تحقیق کے بینہ کسی ریسرچ کے بس پیروی کرتے جانا اتبا کرتے جانا یہ اندھی تکلید ہے یہ انسان کو گمراہی کی جو نا گہرائیوں میں لے جاتی ہے تو یہ بھی اندھی تکلید کی ایک مثال ہے جو کہ آپ نے اپنے سوال میں ابھی اٹھائی اور میں سمجھتا ہوں بہت اہم سوال ہے آج کے پرگرام کا یہ کہ میسیجز آتے ہیں بینہ تحقیق کے بینہ ریسرچ کے جو ہے وہ آگے میسیجز فورورڈ کرتے جاتے کرتے جاتے اچھا یہ حال کن کا ہے یہ حال ان لوگوں کا ہے جو اپنی اسٹیڈی سے لے کر کے بزنس کے معاملات تک اگر ان سے کوئی بات کرے تو یہ پورے مکمل طور پر اس سے سیٹسفائی کر دیں گے مطمئن کر دیں گے ایسے جوابات ہوتے ہیں ان کے اپنی اسٹیڈی کے معاملے میں اپنے بزنس کے معاملے میں اور جہاں بات بین کیا ہے تو وہاں بلکل بھولے والے سے بن جائیں گے کہ بھائی جو بھی میسیج آئے گا ہم تاگے پہنچا دیتے ہیں سواب کی نیے سے جل سے جل لوگوں کو پتہ لگے اور نہ گناہ گار نہ ہو جائیں لوگ تو دیکھیں یہ بلکل غلط کونسپٹ ہے چاند اللہ کی مخلوق سورج اللہ کی مخلوق چاند بھی اللہ نے بنایا سورج بھی اللہ نے بنایا چاند کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ چاند کے حساب سے ہم چلتے ہیں اسلامی تاریخ اور جو سورج کے حساب سے شمسی سال ہوتا ہے وہ جنوری کا سال ہے تو چاند بھی اللہ کا سورج بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا جنوری بھی اللہ کا کچھ بھی نہیں یہ بلکل غلط کونسپٹ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے جنوری بھی سال ہمارا مسلمانوں کا سال ہے اور محرم الحرام بھی سال ہم مسلمانوں کا سال ہے آپ بالکل مبارک بات دے سکتے ہیں مبارک بات دینا جائز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے نیا سال ایک طرح سے اللہ نے ہمیں اور محلت دیئے کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیک ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں